بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں دکھا رہے ہیں آپ کو بلچ سوٹ جو کہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ شنگائی کپڑے پر بنا ہوا ہے یہ سارا کام اور یہ ہاتھ کا کام ہے یہ ہاتھ کی کڑائی ہے ساری کی ساری اور اس میں لیسز وغیرہ نہیں لگی یہ پٹیاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ گرین اور براؤن کلر کی بلیک کلر کی یہ ساری ہاتھ کی بنی ہوئے ہیں اور ان کے اندر باریک سا کام ہوا ہے یہ قریب سے دکھا رہی ہوں میں یہ بلکل ہاتھ کا بنا ہوا کام ہے اور یہ جو باریک پٹیاں بنی ہوئے ہیں ان کے بھی نام ہوتے ہیں اور یہ پھول لگے ہوئے ہیں جو چکور کھانے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بھی نام ہوتے ہیں ان کے کڑائیوں کے بھی نام ہوتے ہیں اور ان پٹیاں وغیرہ کے سب الگ الگ دیزائن کی ہوتی ہیں ہر الگ دیزائن کے الگ نام ہوتے ہیں جس طرح یہ پٹیاں بنی ہوئے اس سے بھی اچھی ہے اور اتنی ہی زیادہ خوبصورت پٹیاں جو بلوچستان کی عورتیں ہیں وہ بناتی ہیں انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں وہ گوادر پسنی اور کوئٹا وغیرہ کی عورتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ پٹیاں تیار کرتی ہیں یہاں شہروں میں بھی کام ہوتا ہے کراچی میں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کچھ علاقے ہیں جہاں پر ہوتا ہے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں باقی جو بلوچستان کی عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں بلوچی سوٹ بنانے کا بلوچی دوز بنانے کا وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے مجھے بہت ہی ان کا کام اچھا لگتا ہے اور بغیر کسی چھپائی کے کرتی ہیں اس سوٹ پر بھی چھپائی نہیں تھی یہ بغیر چھپائی یہی بنا ہوا ہے کپڑے کے دھاگیں نکال کر اس سے پٹیاں دیار کرنی ہے بار میں یہ پھول وغیرہ اوپر سے جو بنے ہوئے ہیں یہ بناتی ہے یہ اسطین ہے اسطین پر دیکھ رہے ہیں بلوچی دھاگوں کے ساتھ بنا ہوئے ہیں یہ سارے اون کے دھاگیں استعمال کیے گئے ہیں اور یہ کپڑا شنگائی ہے اس کے نیچے جو اس کا جو الٹا سائٹ ہے وہ سلک کی طرح ہے اوپر سے یہ اس طرح کے دکھ رہے ہیں پھول اس کو شنگائی کپڑا کہتے ہیں یہ دیکھیں بلوچی یہ کنچ کہتے ہیں اس کو اس پر بھی ہاتھ کا کام کرتے ہیں بلوچستان کی جو اور میں یہ چنٹ بنانے کے لیے بھی ہاتھ کے کام کا استعمال کرتے ہیں دھاگوں کا استعمال کرتے ہیں یہ تو مشین سے لگی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جیب کی سائٹ ساری بنی ہوئے ہیں رنگین پٹیوں کے ساتھ یہ جو پٹی ہے وہ ہر ارسورت میں لگتے ہیں بلوچی جو سنٹ ہوتے ہیں ان پر لازمی یہ پٹی لگی ہوتی ہے جو میرے بلوچی سبسکرائبر ہیں وہ ان پٹیوں کے نام اگر جانتی ہیں تو آپ کامنٹ پوکس میں منشن کر دیجئے گا کہ ان کے کیا کیا نام ہوتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں ہے اور مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں کہ ان پٹیوں کو کیا کہتے ہیں اور یہ شلوار کے پانچے ہیں اس پر دیکھیں بلکل الگ ہی پٹی لگی ہوئے جو کہ یہ ڈبیوں کی شکل میں ہیں اور اس میں موٹا دھاگہ رکھ کر سفید دھاگے کے ساتھ اس کے ٹانکے لگئے گئے ہیں وہ بھی بلکل بارک بارک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہاتھ کا کام ہے اور اس لمبی پٹی کو بنانے کے لیے بھی اس میں چار ٹانکے لگی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبو کی شکل میں اس کی ڈیزائننگ ہے باقی سارے سوڈ میں نہیں ہے یہ صرف پانچے پر اس کے ڈبو کی شکل کی ڈیزائننگ ہے اور اس کی کوریشیا بھی میں روپٹی کیا آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی خوبصورت ہے اس پر بھی گولڈن موٹیوں کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور یہ شلوار کا کپڑا بھی دیکھیں پھولدار ہے یہ ایک ہی سوڈ ہوتا ہے اس کا بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ شلوار اور جو کپلو چھ پھولدار ہوتی ہے تو اس پر وہ سیم ہی ہوتا ہے کپڑا کسی میں الگ سلکہ رکھتے ہیں شلوار کا کسی میں سیم ہی ہوتا ہے یعنی کہ اگر پھولدار ہے تو وہ شلوار بھی پھولدار ہی ہوگی اور اس کا ڈبو پٹا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ اس کا ڈبو پٹا ہے اس پر بھی وہی پھول بنے ہوئے ہیں اس میں جو داگیں استعمال کیے گئے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کھانے بنا کر اس کو ان کے داگے کے ساتھ کام کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الگ الگ رنگوں کے بنے ہوئے ہیں اور سیم ہی داگے جو ہیں ان کے داگوں سے یہ کوریشیا کی گئی ہے یہ بھی ڈبو کی شکل میں اس میں چوڑی بھی پٹی آتی ہے ایک انچ تک بھی آتی ہے یہ آدھے انچ تک بھی اور یہ جو کوریشی ہے وہ آدھے انچ تک بھی ہے اس کے بھی انشاءاللہ میں اپنے چینل پر وہ بھی شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ کوریشی ہے ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بلکل چھوٹ اور دیکھنے ہے تو میں وہ بھی لگا لوں گی اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ کمیرہ 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 لسکتا history کہ موسیقی